بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نیچرل حکیم کے جانب سے آپ سب کو اسلام علیکم ناظرین آج کی جو میں ویڈیو بنانے والا ہوں وہ ہے جوڑوں کے درد کا آسان سا علاج تو ناظرین آج کا جو میرا نسخہ ہے وہ نہایت ہی آسان ہے بس یہ سمجھ لیں کہ چائے بنانے سے بھی زیادہ آسان ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل بھی ترہ ترہ کے جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو رہی ہے ان میں کمر کا درد گھٹنوں کا درد اور کائی طرح کے جوڑوں کے درد شامل ہے تو ناظرین میں آپ کو یقین دلاتا چلوں کہ میرے اس نسخے کے پندرہ دن کے مسلسل استعمال سے آپ کو جوڑوں کے درد سے مکمل طور پر یقینی نجات مل جائے گی تو ناظرین ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارے سے ہے کہ نیچے نیچرل حکیم کے آگے سبسکرائب کے سرخ رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاہکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو ناظرین کاپی پینسل اٹھا لیجئے میں آپ کو نہایت ہی آسان اور مجرب نسخہ بتانے والا ہوں ناظرین اس نسخے میں چار چیزیں استعمال ہوں گی ناظرین پہلی چیز ہے دار چینی ناظرین آپ نے دار چینی لے لینی ہے اور اسے باریک کر کے پیس لینا ہے چھان لینا ہے اس کے بعد آپ نے حلدی لینی ہے ناظرین بہتر تو یہ ہے کہ آپ پنسار سٹور سے ثابت حلدی لے اور خود اسے گھر میں پیسیں دو چیزیں ہوگیں تیسری چیز ناظرین بجہ ہوا چونہ ہے ناظرین یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے بجہ ہوا چونہ لینا ہے دوسرا چونہ استعمال کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے ناظرین بجہ ہوا چونہ آپ نے کسی پان شاپ والے سے لے لینا ہے ناظرین پان میں جو چونہ استعمال ہوتا ہے وہ بجہ ہوا چونہ ہے کسی پان فروش سے آپ نے بجہ ہوا چونہ لے لینا ہے اور چوتھی چیز ہے خالص شہد تو ناظرین یہ چار چیزیں ہو گئیں اب ان کا تناسب بھی بتاتا چلوں ناظرین تین چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے ان میں شہد دارچینی اور حلدی ہیں اور بجہ ہوا چونہ جو ہے وہ آپ نے آدھا لینا ہے یعنی ان کی رسبت آدھا یعنی اگر آپ ایک ایک چمچ دارچینی حلدی اور شہد لے رہے ہیں تو آدھا چمچ آپ نے اس میں بجہ ہوا چونہ ڈال لینا ہے ناظرین ان چاروں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ناظرین اچھی طرح مکس کر لینا کے بعد ایک مرہم سی بن جائے گی ناظرین رات کو سونے سے پہلے آپ نے گھٹنوں پر کمر پر یعنی جہاں آپ کو درد ہے وہاں آپ نے مساج کر لینا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے اوپر سے شاپر وغیرہ لپیٹ کر آپ اوپر سے گرم پٹی یا کوئی بھی پٹی باندھ سکتے ہیں تاکہ ہوا نہ لگے ناظرین یہ جو مرہم ہے آپ نے دس سے بارہ گھنٹے لگانی ہے دس سے بارہ گھنٹے لگا رہنے کے بعد آپ نے صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے دھو لینا ہے ناظرین یہ عمل آپ نے مسلسل پندرہ دن استعمال کرنا ہے ناظرین میرے کئی دوست اسے استعمال کر چکے ہیں اور بے حد فائدہ مند پایا ہے ناظرین میرے والد صاحب بھی یہ نسخہ استعمال کر چکے ہیں اور کافی زیادہ انہیں آفاق ہوا ہے ناظرین یہ نسخہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ اسے ضرور آزمائیں گے ناظرین پندرہ دن کے مسلسل استعمال سے آپ کو جوڑوں کے درد سے میں امید کرتا ہوں کہ مکمل نجات مل جائے گی اور آپ کو کسی قسم کی دوائی بھی نہیں لینے پڑے گی ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بے حد فسند آئی ہوگی ناظرین ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو بھی یاد سے سبسکرائب کر لیجئے گا ناظرین آپ سب کا بے حد شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی